الحمد للہ رب العالمين ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بشک باطل تو مٹ نہیں والا ہے ناظرین اکرام حق اور باطل ایسے ارخار ہیں جو کہ روز مرہ زندگی میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ فلان شخص نے اپنی ڈیوٹی اس طرح نبائی ہے کہ ڈیوٹی نبھانے کا حق ادا کر دیا ہے یا فلان والدین نے اپنی اولاد کی تعریم و تربیت اس طرح کی ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے یا فلان شخص نے اپنا کاروبار یا اپنے کام کو اس طرح سے کیا کہ اس کا حق ادا کر دیا یعنی یہ روز مرہ میں زندگی میں سمال ہونے مارے الفاظ ہیں سوال یہ ہے کہ حق کا معنی کیا ہے تو حق کا معنی سچ ہے عدو انصاف ہے کچھئی اور واقعی چیز ہے اور عدو انصاف اور قرآن پاک کو بھی حق کہا جاتا ہے اور حق اللہ تعالیٰ کا اتنام بھی ہے تو یہ لفظ حق کے معنی ہے اور حق کے مقابلے میں باطل ہے یعنی دونوں چیزیں حق بھی ہے باطل بھی ہے اور باطل جو ہے وہ شیطان ابلیس اس کے شاگر اور انسان کا نفس امارہ اس پر مشتبی ہے اب بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی دنیا میں حق موجود ہے اس کے ساتھ ایک باطل بھی ہے یعنی حق اور باطل کا چوجی دانوں کا ساتھ ہے جہاں بھی حق ہے اس کے ساتھ باطل بھی موجود ہے اس کی نسان اس طرح ہے کہ کاروبار کرنا حق ہے یہ ایک قطعیر واقعی چیز ہے کیونکہ یہ روزی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو باطل ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کو جو اس میں غلط بیانی کی جائے یا یہ ہے کہ دھوکہ نہیں کی جائے یا جناس میں ملاور کی جائے یا اگر کسی کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ تیہ کیا ہے اس کے خلاف کیا جائے تو یہ اس کا باطل ہے اسی طرح ایک جو ہے ڈیوٹی دینا سروس کرنا حق ہے مگر سروس کے دوران سروس کے ٹائم میں گھپے لگانا یا ویسی وقت زیادہ کرنا سوتے رہنا یا اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقہ سے نہ نبانا یہ اس کا باطل ہے اسی طرح کوئی آدمی کسی اہم سرکاری وجہ پر فائد ہے تو یہ حق ہے کیونکہ اس نے یہ کاروبار کا اس کے روز کا دلیا ہے مگر اس کا باطل یہ ہے کہ وہ رشوت قبول کرے لوگوں کے کام نہ کرے جائز کام نہ کرے اور جب تک اس کو چمک نہ دکھائی جائے وہ کام نہ کرے تو اس کا باطل ہے اسی طرح جو ہے اب اس کو حقوق و فائد میں لے رہے میاں بیوی ہیں میاں کہا کہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نام نفقہ پوری طرح دے اس کا خیار رکھے اور اس کا باطل یہ ہے کہ وہ بیوی کو نہ جائز تن کرے نام نفقہ رہن دے یا اور دیگر جوئیس کو بے جاتن کرے یہ اس کا باطل ہے اسی طرح واردین خدمت کرنا حق ہے اور واردین و ستارہ واردین سے گستاگی سے پیش آنا یہ اس کا باطل ہے یہ بھی چند مثالیں اچھ کی ہیں کہ جہاں جہاں بھی حق ہے اس کے ساتھ باطل بھی موجود ہے حق اور باطل کا دونوں کا کیونی دانے کا ساتھ ہے اور اگر بیوی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہی حق اور باطل کا محور ہے حق اور باطل کا محور انسان ہے اگر انسان نہ ہوتا تو سارے یہ کام نہ ہوتے بطورِ گالی نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا دبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا بسیئے کہ انسان جو موجود ہے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں موجود ہیں حق بھی ہے باطل بھی ہے زندگی میں کامیابییں بھی ہیں ناکامی بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں خوشی بھی ہے یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ہی چلتی ہیں سوال یہ کہ انسان بھی دونوں پہلا سمائے گیا اگر انسان کو پہلا نہ کیا جاتا تو پھر کیا ہوتا تو ایک حدیث شریف ہے علیتر اشاءات ہماتے ہیں کہ میں ایک چھتا اور خزانہ تھا بس میں نے اس کو محبوب جانا پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات پر پیدا کیا موسیقی ہے کہ مخلوقات کو پیدا کرنے سے مراضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ جلالیہ جمالیہ کا رہور ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہو اللہ تعالیٰ جلال و جمال لطف و عطا جود و کرم کا اطلاع و تناہی اور لا محلوط خزانہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمایا کہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو مخلوقات کو پیدا کیا گیا اور مخلوقات میں سب سے زیادہ جو ہے یعنی اقتصاص انسان کو لیا گیا انسان اشرف اور مخلوقات ہے اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور کیسے ہوگا موسیقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور انسان سے کیسے ہوتا ہے اب انسان میں دروں چینے ہیں آجی بھی ہے انکساری بھی ہے گناہ کا مادہ بھی ہے نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہوتا ہے جود و کرم کا اظہار ہوتا ہے اور جب انسان متقاضِ بشریعت گناہ کرتا ہے نفس و شیطان کی دعوے میں آجاتا ہے اس کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ کی اتخ گہرائیوں میں اتتائی چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت جلالیت کا اظہار ہوتا ہے یعنی ذو البچ پکڑ کرنے والا پکڑ کرنے والا انتقام لینے والا اس کی انصفات کے اظہار ہوتا ہے تو انسان کو پہلا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفاتِ کمالیہ جلالیہ اشارہ والا تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ وَجِنَّ وَإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ مَا اُلِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُلِدْ وَإِنْتَعْمُونَ اِنَّ اللَّهُ وَالْرَزَاقُ وَالْرُقُوَةِ الْمَقِينَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق اور نہ ہی چاہتا مجھے کچھ کھلائیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے روزی دینے والا زور آور اور غریب یعنی ان آیات کریمہ میں انسان کا مقصد پریشیت بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اظہار ہوتا ہے دیکھیں کہ اللہ فکم ہے نماز قائم کرو لکات ادا کرو اور رکو کرنے والاں کے ساتھ رکو کرو یعنی جمعات سے نماز ادا کرو اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کے مقابل باطل موجودہ جسے میں نے پہلے اجت کیا ہے کہ ہر حق کے ساتھ باطل ہے اس کے مقابل باطل یہ ہے کہ شیطانوں سے یہ کہتا ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی نماز خیر ہے ابھی تو جوانی کے دن ہیں ابھی کھانے پینے کے دن ہیں جب بوری ہوئے وہ نماز پڑھیں گے یعنی میں یہ کہا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار اس طرح ہوگا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی حکامات پر چلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات اظہار ہوگا اگر وہ اسے چھوڑ کر باطل پر پیچھے لگے گا شیطان کے پیچھے لگے گا نفس امارہ کی بات کو مانے گا تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات انتقام ہے یا پکڑنے کی صفات ہیں یا عذاب کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا اظہار ہوگا تو انسان کے لئے بہتر آسا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اسی پر ہمارے زندگی کو بسر کریں یہ یہی اس کا حق ہے اسی پر چڑھ کر وہ اپنی دونوں جہاں کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا خوشن دیا سکتا ہے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجور آپ کچھ عمال کریں توفیق تعالیٰ میں خاتم ایمان پر فرمائے امار اینہ ازل بلا گروبین